عزت نے ان تہوں کا ذکر کر دیا ہے لیئرز کا جو جمع ہوئی ہیں جس کے نیچے اللہ کی قربت اور ولایت اور معرفت کا خزانہ پڑا ہے جس کا ہمیں شعور نہیں وہ کیا ہیں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان و جیم زینا لننا سحب الشہوات لوگوں کے لیے کچھ خواہشات ہیں ان خواہشات کی محبت کو تین لفظوں پر زور دوں گا وہ بڑی توجہ سے سنیں کچھ خواہشات ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے ان خواہشات کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے تین لفظ ہیں یہ مضمون اتفاق ہے اس طریقے سے جو ابھی جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں یہ پہلے کبھی مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی بیان کی آؤ اس انداز کے ساتھ تو توجہ سے آپ اس کو اندر اتار لیں میں تین لفظوں پر امفیسائز کر رہا ہوں زینا دوسرا حب تیسرا الشہوات فرمایا کچھ خواہش شہوات ہیں انس کو کہتے ہیں خواہشات ان شہواتوں کی محبت تمہارے لیے مزین کر دی گئی ہے وہ شہواتیں کیا ہیں من الظحب والفدہ اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے یہ اشارہ کافی ہے اس میں سونے اور چاندی کے ڈھیر ہیں اس کا اشارہ ہے مال اور دولت کی طرف مال اور دولت سونا چاندی سمبولک ورلڈز ہو گئے والخیل المصومہ اور نشان کیے ہوئے مارکڈ ہورس گھوڑے اس کا اشارہ ہے طاقت کی طرف حکومت سلطنت اور طاقت گویا سونا چاندی مال اور دولت کی خواہش مال اور دولت کی خواہش دوسرا گھوڑے یعنی طاقت حکومت اور سلطنت احدہ منصب پاورفل ہونا پاور کی کسی سطح کی بھی پاور ہو اس کی خواہش ابھی لفظ خواہش ذہن میں رکھیں پہلے مرحلے پر یہ بتا رہا ہوں پھر والانعام پھر مویشی یہ لائف سٹاکس یہ معیشت کی طرف اشارہ ہے معیشت کے کئی ذرائے اور والحرس یہ ذرات کی طرف اشارہ ہے کھیتی باڑی فارمنگ ایگری کلچر یہ سارے ذرائے معیشت اور مال اور دولت اور پھر مال اور دولت کمانے کے ذریعے سلطنت اور مال اور سلطنت کو حاصل کرنے کے مختلف ذرائے اموال کے ذرائے معیشت ذرائے اموال وسائل دولت وسائل سلطنت یہ ساری چیزیں یہ انسانی زندگی میں خواہو چھوٹے درجے کا خواہو کسی چھوٹے درجے کا کوئی عوضہ اور منصب ہے افسر بننا ہے اس سے بڑا افسر ہے کوئی پروپرٹی ڈیلر بننا ہے کوئی بڑا شہر کا سب سے بڑا پروپرٹی ڈیلر بننا ہے سب سے بڑا real estate agent بننا ہے کوئی بڑا طاقتور پوری دنیا میں کوئی trader بننا ہے کوئی بہت بڑا industrialist بننا ہے کوئی بہت بڑا agricultureist بننا ہے جاگیردار بننا یعنی مختلف صورتیں ہیں طاقت رکھنی ہے مال رکھنا ہے دنیا پر روب قائم ہو دبدبہ قائم ہو عزت ہو ہر کوئی آپ کے سامنے چکے ہیں تم بڑے کہلاؤ فیرون بھی کہلاؤ قارون بھی کہلاؤ یہ ساری چیزیں چھوٹے درجے کی بھی ہیں ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق اتنے درجے کی بھی خواہش کرتا ہے بڑے درجے کی بھی ہیں فرمایا یہ ساری خواہشات ہیں ذالک مطاع الحیات الدنیا یہ دنیاوی زندگی کا سامان ساز و سامان ہے یہ ساری خواہشات ہیں ان کو فرمایا الشہوات ان کو شہوات کا نام دیا اب شہوات سے پہلے ایک لفظ استعمال کیا حب الشہوات ان شہوتوں شہوت کا معنی ہے خواہش ذہن میں رکھ شہوت کا کیا معنی ہے کوئی بھی خواہش یہ جو شہوتیں ہیں رغبتیں یہ رغبتیں ہیں شہوات ایسی خواہش ہے ذہن میں رکھ لیں جو دل سے چمٹ جائے جو دل سے چمٹ جائے دل کو اپنے گھیرے میں لے لے تو یہ رغبت ہو جاتی ہے طلب بن جائے زندگی کی طلب بن جائے ایسی خواہش جو زندگی کی طلب بن جائے ڈیمانڈ بن جائے پیشن بن جائے سٹرونگ ڈیزائر بن جائے جو آپ کے دل کو قابو کر لے تو خواہش اگر اس درجے پہ ہو تو اس کو شہوت کہتے ہیں اب یہ ذہن میں رکھیں یہ شہوت جنم کہاں سے لیتی ہے یہ خواہش جو طلب ہے رغبت ہے یہ جنم لیتی ہے عام خواہش سے کسی چیز کو دیکھا کسی بڑے گھر کو دیکھا کوئی کوٹھی دیکھی بڑی کار دیکھی کسی پاورفل شخص کو دیکھا کسی کا عوضہ دیکھا منصب دیکھا کسی کی پرسکون زندگی دیکھی عیاشی دیکھی طاقت دیکھی وغیرہ وغیرہ جو کچھ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں ماحول منظر زندگی کا دیکھا تو خواہش آئی ایک خواہش پیدا ہوتی اگر وہ محض خواہش خیال تک رہے وہ خواہش صرف ایک خیال تک رہے ایک تھوٹ رہے ایک آئیڈیا رہے محض ڈیزائر جسٹ ڈیزائر رہے تو اس کو کہتے ہیں الہوا ہوا کہتے ہیں عربی میں ہوا اور ہوا کی کا معنی ہے الہوا کا مئل نفس الى الشہوا ہوا اس خواہش کو کہتے ہیں جو بندے کے اندر شہوت کا میلان پیدا کرے یعنی ہوا اس ڈیزائر اس خواہش کو کہتے ہیں جو دل پہ کابو پا لینے کا پوٹینشل رکھتی ہو دل پر غلبہ پا لینے کی صلاحیت رکھتی ہو اس کے اندر میلان اور رجحان ہو دل پر چھا جانے کا دل کو اپنے کنٹرول میں لے لینے کا جو خواہش یہ میلان اور رجحان رکھے شہوت کا اس کو ہوا کہتے ہیں گویا جو ہوا ہے یہ شہوت کا مصدر ہے شہوت ہوا میں سے جنم لیتی ہے اور ہوا کا مطلب عام خواہش عام خواہش ہر ایک کو پیدا ہوتی ہے کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں جو خواہش سے پاک ہو اور ذہن میں رکھ لیں محض خواہش رکھنا یا خواہش کرنا اس میں کوئی برائی نہیں اگر اچھائی کی خواہش اگر خواہش اچھائی کی یہ پوزیٹیو ڈیزائر ہے it is for a good اچھائی کے لیے for goodness اس میں کوئی برائی نہیں انسان ہے تو خواہش بھی ہے خواہشات ہوتی ہیں اس لیے خواہش کو اللہ پاک نے برا نہیں کہا اور اس کی غزات کر دی ہے کہ خواہش ہوا اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر یہ potential ہے صلاحیت ہے وہ میلان رکھتی ہے inclination رکھتی ہے اس چیز کی طرف inclination کہ وہ دل پر چھا جائے گی جب وہ خواہش دل پر چھا جاتی ہے وہاں سے برائی شروع ہوتی ہے وہاں سے بندہ فسلنے لگتا ہے وہاں سے بندہ ڈگ مگانے لگتا ہے جب خواہش تھی اس وقت تک بندہ اس کو اپنا بھی سکتا تھا اس کو چھوڑ بھی سکتا تھا اس کو بڑھا بھی سکتا تھا اس کو پھینک بھی سکتا تھا میں اس کو ایک اور لفظوں میں explain کرتا ہوں بڑا آسان ہو جائے گا اگر بندہ طاقتور ہو تو وہ خواہش ہے خواہش ایک ایسی آرزو ایک ایسا خیال ایک ایسا خیال ایک ایسی کابو ہے بندے کا کنٹرول ہے اس پر کہ اس کے لیے struggle کرے achieve کر لے چھوڑنا چاہے چھوڑ بھی دے بودر نہ کرے تو اگر خواہش بندے پر غالب نہ ہو تو پھر ہوا ہے اور اگر خواہش بندے پر غالب ہو جائے بندہ مغلوب ہو جائے تو وہ شہوت ہے بندہ طاقتور رہے تو وہ ہوا ہے بندہ کمزور ہو جائے ہوا خواہش کے مقابلے میں تو سمجھے خواہش بڑھ کر شہوت بن گئی ہے شہوت بن گئی ہے یعنی اب اس کے دل میں رغبت آ گئی ہے دل انوالو ہو گیا ہے اب اور ہما وقت دل اس کو سوچنے لگا ہے اس کی چاہت کی طرف چلا گیا اور دل اب اس کو پا کر ہی آرام پائے گا وہ چیز نہیں ملے گی تو دل بے آرام ہوگا اگر وہ خواہش اس درجے تک چلی جائے اور دل کو بیچین کر لے اور دل کی بیچینی کے ساتھ جڑ جائے یا دل کے سکون کے ساتھ جڑ جائے بے سکونی کے ساتھ جڑ جائے تو دل پر کابو پا لے تو ہوا اپنے درجے سے بڑھ کر شہوت بن گئی اچھا متلکا شہوت کو بھی اللہ پاک نے متلکا برا نہیں کہا یہاں تک بھی چونکہ یہاں تک بندے کے اختیار میں ہے کہ ریاضت کرے اسے کمزور کر دے ریاضت کرے اس پر کنٹرول پا لے ریاضت کرے اس پر کابو پا لے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندے کا شعور کس وقت بیدار ہوا یہ خیال کب آیا کہ میں مغلوب ہوتا جا رہا ہوں میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں میں اپنی خواہشات کا غلام ہوتا جا رہا ہوں میری خواہش میرے اوپر سوار ہوتی جا رہی ہے بس یہ وہ لیول ہے جہاں بندے نے حد قائم کرنی ہے کہ بندہ خواہش پر سوار ہے یا خواہش بندے پر سوار ہے اگر خواہش بندے پر سوار ہو جائے تو یہ شہوت ہے اور اگر بندہ خواہش پر سوار ہے تو یہ ہوا ہے اور اگر خواہش بندے پر سوار ہو جائے شہوت ہے تو وہ اچھی چیز کی بھی ہو سکتی ہے اور بری چیز کی بھی ہو سکتی ہے بری چیز کی ہو گئی تو ہلاکت کی طرف لے جائے گی وہ شہوت ہے اور اگر اس میں دمام آ جائے وہ ہر وقت دائمی صبح و شام ہر وقت بندہ وہ شہوت بندے کے دل کو پکڑ لے اور وہ چھوٹے ہی نہ اور ہر وقت چمر جائے اس کے اندر جم جائے تو وہ محبت ہے میں نے کہا بندہ غالب تھا سوار تھا تو وہ خواہش تھی اب خواہش بندے کے اوپر سوار ہو گئی تو شہوت ہو گئی اور اگر وہ شہوت جم گئی دل میں شہوت دل میں جم گئی کہ اب ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتی اور اب بندے کے بس میں ہی نہیں رہا کہ اس سے ہٹ سکے اور جم گئی ہے رات دن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خلوت و جلوت میں وہی دھیان اب اس نے کابو کر لیا ہے تو وہ محبت ہے تو شہوت پر محبت کا رنگ چڑ گیا ہوا سے شہوت بنی خواہش سے اور شہوت پر محبت لگ گئی تو مضبوط تر ہو گئی اب اللہ پاک نے قرآن مجید میں استعمال فرمایا الحب الشہوات جب شہوتوں کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ شہوت میں اس طرح گھر جاتا ہے کہ اب وہ رات دن زندگی کے کسی لمحے اس سے جانی نہیں چھوڑا سکتا وہ اس کے ذہن پر دل پر مسلط ہو جاتی ہے اس کو خیال یہی رہتا ہے کہ اب میں یہ حاصل کر کے چھوڑنا ہے یہ لے کر چھوڑنا یہی کچھ کرنا ہے وہ نہ ملا تو میں برباد ہو گیا میں بچین ہو گیا سکون ختم ہو گیا میرا کچھ بھی نہ بچا میں ختم ہو گیا اس طرح کے خیالات آتے ہیں اب اس کی زندگی اسی کے ساتھ ہے اگر اس طرح جم جائے تو گویا شہوت کو محبت نے گھیر لیا اللہ پاک نے فرمایا حب الشہوات کہ ان شہوتوں کی کون سی عورتوں کی جو اپوزٹ سیکس ہے عورتوں کی شہوت بچوں کی اولاد کی شہوت اولاد کی شہوت سے مراد اولاد کی ان کی بھلائی کی خواہش یہ شہوت ہے ان سے پیار یہ شہوت تھی ان کا اچھا سوچنا شہوت ہے ان کو دیکھ کر آنکھیں تھنڈیوں یہ شہوت ہے ان کو دیکھ کر دل تھنڈا ہو جائے یہ شہوت ہے ان کو پلتا ہوا دیکھ کر ماشاء اللہ دل کو خوشی ملے مسرط ملے راحت ملے جان کو یہ شہوت ہے شہوت اٹسیلف میں بتا دوں نہ اچھائی ہے نہ برائی اٹسیلف نہ نیکی ہے نہ بدی یہ ایک کیفیت ہے یہ نفس کی ایک کیفیت ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا ٹارگٹ کیا ہے اس کی منزل اچھائی کی طرف ہے تو اچھائی کی طرف لے جائے گی برائی کی طرف ہے تو برائی ہلاکت کی میں ڈال دے گی مگر اس شہوت اگر وہ اتنی غالب ہو جائے کہ محبت محبت کہتے ہیں لزوم اور دوام کو محبت کا معنی ہے سمجھ لیں علوظ ظہور لزوم اور دوام اور ثبات یعنی اوپر غالب آ جانا ہر وقت پکڑ لینا جکڑ لینا لازم ہو جانا اس کے ساتھ چمٹ جانا اگر یہ کیفیت اس شہوت کو مل جائے تو گویا محبت اور شہوت جمع ہو گئے محبت اور شہوت جمع ہو گئے جب شہوت کے ساتھ محبت جمع ہو کے ملٹیپلائی ہو جاتی ہے تو یہاں خطرات شروع ہو جاتے ہیں یہاں وہ محبت فتنہ بننے لگتی ہے آزمائش بندہ اپنا بیلنس کھو دیتا ہے پھر توازن کھو دیتا ہے عدل اور انصاف کھو دیتا ہے اور اب قرآن مجید نے کہا حب و شہوت کے اوپر ایک تیسرا لفظ زینا لنا سے حب و شہوت کہ یہ جو شہوتیں ہیں ان کو اگر محبت گھیر لے اور وہ شہوتوں کی محبت بن جائے اور پھر شہوتوں کی محبت اگر آراستہ ہو جائے مزین ہو جائے ان کو زینت مل جائے وہ بڑی اٹیکٹیو بن جائیں ڈیکورس بن جائیں بڑی خوبصورت لگیں بھا جائیں تو گویا پہلے شہوت تھی شہوت پر محبت چڑھ گئی محبت پر زینت چڑھ گئی آراستگی چڑھ گئی ڈیکوریشن مل گئی اٹیکٹیو ہو گئی تو فرمایا جب تین چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو یہ تہیں بن جاتی ہیں وہ تہیں بن جاتی ہیں کہ اللہ کی قربت کا حسن نظر نانا چھوٹ جاتا ہے اللہ کی قربت کا احساس چھوٹ جاتا ہے اللہ کی قربت کا خزانہ بہت نیچے دب جاتا ہے انسان کی زندگی میں شہوت عورتوں کی تہہوں کے اندر کہیں بیویوں کی یا عورتوں کی شہوت کبھی اولادوں کی شہوت پوتے پوتیوں کی شہوت پڑ پوتے پڑ پوتیوں کی شہوت نواسے نواسیوں کی شہوت خونی رشتوں کی شہوت پھر سونے چاندی کی شہوت پھر مال و دولت کی شہوت امیری کی شہوت پھر سلطنت کی شہوت پھر منصب کی شہوت پھر طاقت کی شہوت حکومت کی شہوت پھر ذراعت کی شہوت معیشت کی شعوت آسانی آسائش کی شعوت یہ ساری شعوتیں پردے بن جاتے ہیں ان کے پردے ہیں اور یہ پردے دباتے چلے جاتے ہیں یہ تہ در تہ اللہ کی قربت کے احساس کو اللہ کی ولایت اور قربت کے شعور کو دباتے چلے جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے ان کو چونکہ بندہ روکتا نہیں تو ان کی خوبی یہ ہے کہ اگر روکیں نہیں کاتیں نہیں تو بڑھتے چلی جاتے ہیں درخت کی طرح دیکھو ایک درخت ہے یہ آپ کے گھر میں گارڈن ہے اس کی شاخیں ہیں آپ نے گرینڈی لگائی ہوئی ہے تو اگر کاتیں نہیں تو وہ پھیلتی چلی جاتی ہیں شاخیں جنگل کی طرح درخت اگر کاتیں نہیں تو اس کی شاخیں نکلتی چلی جاتی ہیں تو شعوت کا درخت بڑھتا چلا جاتا ہے اگر کاتیں گے نہیں تو اس سے سو شاخیں نکلیں گی ان پر پھل لگیں گے یہ بڑھتا چلا جاگا تناور درخت ہو جائے گا شعوت کا درخت شہوتوں کا درخت تناور ہوتا ہے اور شہوت ہر شخص کی زندگی میں ہے کیا خواہش کبھی ایک سٹیج ہوتی ہے کہ ابتدا میں وہ خواہش جب تک بیلنس رہے جائز ہوتی ہے جب وہ توازن کھو دے تو وہی جائز خواہش ناجائز بننے لگتی ہے روزگار کی خواہش جائز ہے جب آپ روزگار کو اتنا سوار کر لیں کہ مال و دولت کی وجہ سے حلال و حرام کا فرق مٹا دیں ناجائز ہو گیا عزت کی کی خواہش جائز ہے مگر عزت دوسرے کی بے عزتی کا باعث بننے لگے یہ خود پسندی کا باعث بننے لگے خود پرستی کا باعث بننے لگے آپ کو اپنی عزت کی سوا سوجے ہی کچھ نہ یہ شہوت بن گئی حب و شہوہ یہ منفی ہو گئی گناہ ہو گیا اسی طرح ہر چیز کو مثال میں دیتے راحت خواہش ہے راحت کی بوری چیز نہیں ہے مگر بندہ راحت کا غلام بن جائے کہ راحت کے بغیر رہی نہ سکے شکوا جنم لے اگر راحت نہ ملے تو شکایت جنم لے تو وہ ختم ہو گئی جواز ختم ہو گیا ناجائز کے دائرے میں ہر خواہش اگر بری چیز کی نہیں ہے تو اصلا جائز ہوتی ہے مگر جب وہ حد کروس کرتی ہے اور شہوت کے دائرے میں داخل ہوتی ہے تو برائی کے رینج میں آ جاتی ہے جب اس پر محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو بڑی آزمائش بن جاتی ہے اس پر فرمایا پھر اگر یہ آراستہ ہو جائے تو آنکھوں پر پردے چڑھ جاتے بندہ اندہ ہو جاتا ہے اس کو شعور ہی نہیں رہتا اس کو شعور ہی نہیں رہتا کہ اللہ پاک کی قربت کتنی دور چلی گئی میں اللہ کی حکم سے کتنا دور چلا گیا نافرمانیوں کی تاریکی اسے نظر نہیں آتی اپنی نافرمانی کا حساس نہیں ہوتا اپنے ظلم کا حساس نہیں ہوتا گناہ کر کے گناہ کے گناہ ہونے کا حساس نہیں ہوتا تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں کہ تین قسموں کی تہیں چڑھ جاتی ہیں شہوت کی تہیں تھی اوپر محبت کی تہیں چڑھی پھر زینت کی تہیں چڑھی آراستگی کی تو یہ جو تین قسموں کی تہیں کیٹیگریز ہیں لیئرز کی یہ ساری جب ملتی ہیں تو اللہ کی قربت کا حساس ختم ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اپنی بندگی کا حساس ختم ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق اور ولایت کا حساس ختم ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ سے دور چلا جاتا ہے اور ہدایت کی ابتدا کیا ہے ہدایت شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ جو چیز آج ہم نے بیان کی اس کا شعور بیدار ہو جائے کہ میں اللہ سے دور ہو گیا ہوں اللہ میرے قریب تھا اللہ میرے قریب ہے اور اللہ سے بڑھ کر کوئی اور قریب نہیں ہوگا اللہ کی قربت کا احساس ہو جائے کہ میں دور ہوں اللہ سے مجھے کس کس شہنے دور کر رکھا ہے کیا کیا اسباب بنے ہیں مجھے اللہ کی قربت کے احساس سے معروم کرنے کے اور اللہ سے دور کرنے کے جب یہ احساس ہو جائے اور بندہ سوچے کہ اب دوری کیسے ختم ہوگی تو سمجھیں اس کی زندگی میں ہدایت کی ابتدا ہو گئی اس کو عربی میں بیدائیت الحدایہ کہتے ہیں کہ یہ احساس پیدا ہو جانا کہ کیسے اللہ کی دوری ختم ہو اور کیسے اللہ کی قربت مجھے نصیب ہو اور میں بھی اللہ کے قریب ہو جاؤں اس احساس کی بیداری کو بیدائیت الحدایہ کہتے ہیں کہ اب ہدایت کی ابتدا ہو گئی یہ اس کا ذکر کر دیا تو کل انشاءاللہ ہم بیدائیت الحدایہ جس پر آج بات کو ختم کر رہے ہیں کہ ہدایت کی ابتدا کیسے ہوئی اور کیسے بندہ اس میں داخل ہوتا ہے اگلا سبق انشاءاللہ امام غزالی کے الفاظ کے ساتھ کل شروع کریں گے اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم کرے اور ہمیں اس شعور کی بیداری نصیب کرے آپ جو اعتقاف میں آئے ہیں یہ دراصل اس کھدائی کے لیے آئے ہیں جو اللہ کی قربت تھی اور ہے اور تہیں چڑ گئی ہیں ہماری غفلت کی شہوت کی دنیاوی محبت کی اور دنیاوی آرائش اور زینت کی اور ہمیں احساس ختم ہو گیا ہے آپ اس کھدائی کے لیے آئے ہیں تاکہ خزانے تک پہنچیں خوش نصیب ہوگا وہ شخص جو دس دن ایسی کھدائی کرے کہ خزانے تک پہنچ جائے اللہ کی قربت کے اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم کرے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ